موسیقی مسلمان کا بلد دینا اور کوئی غیر مسلمیوں نہیں کہتا ہمارا بھائی کہ بھائی تم مجھے ہندو بھائی کا کھون دینا سکھ کا کھون دینا عیسائی کا کھون دینا کوئی یہودی جوئیس نہیں کہتا کہ مجھے یہودی کا کھون دینا وہ تو کہتا ہے میرا پیسن بچ جانا چاہیے بھائی مجھے کھون دے دو تو جب بلد بین سے ہر طرح کھون لیا جاتا ہے نمالوم کتنے مسلمان ہیں جن کے بدن کے اندر ہندو بھائیوں کا کھون دور رہا ہوگا اور کتنے ہندو بھائی ہیں جن کے بدن میں مسلمانوں کا کھون بہ رہا ہوگا ظاہر سی بات ہے ہمارا ملا جلا کھون ہے پھر آپس میں نفرک کہاں سے آگئی یہ اختلاف کہاں سے آگیا ہم دشمن کیسے بن گئے ہم تو بھائی بھائی ہیں ہم ایک آدم کی اولاد ہیں ہم ایک ہوا کی اولاد ہیں ہمارا باپ بھی ہے ہماری ماں بھی ہے ہم سب ایک ہیں مذہب اپنی جگہ ہے اسلام اپنی جگہ آپ رکھو ہندو مذہب اپنی جگہ آپ رکھو سکھ مذہب اپنی جگہ آپ رکھو عیسائیت اپنی جگہ آپ رکھو لیکن ہے تو انسان انسان کے ناتے سے انسان کے ناتے سے ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ایک ہو آپس میں پیار کرنے والے ہو محبت کرنے والے ہو ہمدردی کرنے والے ہو بھائی بننے والے ہو ایک دوسرے کو گرے ہوئے کو اتھانے والے ہو اور گرتے کو سہارہ دینے والے ہو ہسنے والے کو رولانا کمال نہیں ہے رونے والے کو ہسانا کمال ہے رونے والے کو ہسانا کمال ہے گرنے والوں کو اتھانا یہ اسلامی تعلیم ہے یہ پیغمبر کی تعلیم ہے اس وقت وقت نہیں ہے ورنہ میں میرے آقا کی تعلیم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بہت کھولتا اس لیے کہ ہر قوم میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فتنہ کرنے والے ہوتے ہیں چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ ہندو بھائی ہو وہ عیسائی ہو وہ بدیس مذہب کو ماننے والے ہو وہ سکھ مذہب کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو فتنہ کرتے ہیں انہی کی وجہ سے بہومتی کا کونزائے ہو جاتا ہے برباد ہو جاتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ ساتھ فرمایا جو چیز بیچتے ہو اس میں کوئی عیب ہے کوئی مسئلہ ہے اس کو بتا دینا کہ اس میں یہ خرابی ہے خرابی کے ساتھ نہ بیچنا ورنہ آنے والی تمہاری رقم بے برکت آئے گی بوری کل ہمہ کا لفظ حضور پاک شاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزردی ل TotLe!! تقابلے دقل gambling